السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رمضان میں تقویٰ کیسے حاصل کریں رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے تقویٰ کے حصول اس کی طرف ایک قدم اور کیسے بڑھائیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور آج کا عنوان ہے وقت کی قدر کرنا وقت کو صحیح استعمال کرنا میرے عزیز ساتھیوں وقت ایک بڑی اہم چیز ہے الوقت الشیع الغال بڑی ہی قیمتی چیز ہے لیکن رمضان مبارک میں ہمارے لئے اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور وہ لیمیٹڈ ٹائم ہے رمضان کے روزے صفقت تیس دن کے لئے آتے ہیں سال بھر کے گیارہ مہینے ہم اللہ رب العزیز کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ ہمارا وقت عبادتوں میں اتنا نہیں گزرتا لیکن رمضان مبارک کا جو وقت ہے تیس دن بلکہ میں آپ دیکھیں آج ہی اٹسلف تقریب بندروہ یا سوربہ روزہ چل رہا ہے اور ایسے میں دیکھیں کہ آلریڈی آدھے سے زیادہ رمضان مبارک گزر چکا ہے ضروری ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں ہم اس بات کو سمجھیں کہ رمضان مبارک بڑا اہم ہے اس میں ایک ایک ٹائم کو ایک منٹ کم یوٹیلائز کریں ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنا وقت باندھیں کہ یہاں پر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس سلوٹ میں مجھے انشاءاللہ نوافل پڑھنے ہیں ایک کام کرنے یہ تمام چیزوں کو وقت کی قدر کرتے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں انشاءاللہ دیکھیں ہم رمضان کی برکتیں لوٹیں گے اور تقوی کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا میرے عزیز ساتھیوں رمضان مبارک کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے یہ کسی بزرگ کا کالج جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں رمضان زمن شریف للوقت فیہ قیمت و خصوصیت کہ رمضان بڑا ہی پیارا مہینہ ہے اور اس کے اندر وقت کی بڑی قیمت اور اہمیت ہے فمن اضاع وقتہ فیہ فقط ظلم نفسہ جس نے رمضان میں وقت کو ضائع کر دیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا و خسرہ خسرانہ مبینہ اور اپنا بہت بڑا نقصان کیا اور یقیناً ایسا ہی ہے اور ہمارا وقت آپ اگر دیکھیں گے تو بہت معذرت کے ساتھ میں دو چیزوں میں کرتا ہے رمضان مبارک کا بلگہ آج کے زمانے میں کہہ جو تین چیزوں میں کرتا ہے نمبر ون سب سے زیادہ نید بڑھ ہم رمضان میں سوتے بہت ہیں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بھی موقع ملے تو وہ نیپ لے لیتے ہیں اور جو کام نہیں کرتے جو نوجوان ہیں تو وہ جو سینی کرنے کے بعد اگر نماز پڑی تو پڑی ورنہ اس وقت جو سوتے ہیں تو وہ سیدھا زہر میں یا جو نہ اس کے بھی بعد اٹھتے ہیں تو پہلا ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے نید کے اندر نمبر دو جس جگہ پر ہمارا وقت سب ستہ ضائع ہوتا ہے وہ ہے موبائل کا استعمال یہ سوشل میڈیا کا کمال دیکھ لیں اور جو نہ کچھ خاص طور پر کچھ ایپس ایسی ہیں کہ جس میں اگر آپ ایک بار گھز گئے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے ڈیڑھ دو گھنٹے کہاں جاتے ہیں بتانے چلتا ہے میرے عزیز ساتھیوں موبائل میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نمبر تیم کھانے میں یعنی کہ رمضان مبارک میں ہم خود بھی کھاتے ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر آوارہ گردی بھی کرتے ہیں اور مجھے معاڑے میں پوری پوری رات مٹرگشتی کرنا اور گھومنا پھرنا کھانے کے بارے میں ڈسکس کبھی یہ چر لیا کبھی وہ چر لیا جبکہ رمضان مبارک کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے نہ کھانا یعنی کہ ہم جو ہے رمضان مبارک کے حوالے سے ہم اپنے وقت کی قدر کریں اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت صرف ہونا چاہیے لیکن ان تین قاموں میں صرف کر دیتے ہیں میرے عزیز صاحب اسی لیے کہا جاتا کہ بہت بڑا نقصان کرتا وہ شخص جو رمضان میں وقتی قدر نہیں کرتا میرے عزیز صاحب یاد رکھیں یا تو ابھی آپ وقت صحیح جگہ لگا لیں آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا یا آپ ابھی اس وقت غلط جگہ لگا لیں آخرت میں اس کا بڑا نقصان ہوگا آئے میں آخری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں رسول پاکش شاہ فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیروں میرے ناز دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ رب العزت کی انسان کے اوپر جس کی انسان قدر نہیں کرتا پوری طریقے اس میں کھویا ہوا ہے اس کی بلکل قدر نہیں کرتا اور وہ کونسی ہے السحط والفراغ ایک صحت ہیلت اور دوسری ہے وقت اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے مسلسل گزر رہا ہے پتہ نہیں چلتا اور لیکن آپ شکایت بھی کرتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہے لیکن جب وقت میں برکت نہیں ہے تو اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے عبادتوں میں نہیں لگاتے میرے جس ساتھیوں رمضان کی برکتیں اگر چاہیے تقویٰ و تذکیہ اگر چاہیے تو یاد رکھیں بے حج ضروری ہے کہ وقت کو یوٹیلائز کریں نیند تھوڑی سی کم کر دیں کھانا تھوڑا سا کم کر دیں اور کیا کریں عبادتوں میں وقت لگا دیں اللہ کے قریب ہو جائیں پرآن بھی پڑھیں تحجد بھی پڑھیں نوافر بھی پڑھیں قیام اللیل بھی کریں توبہ استغفار کے لیے بھی وقت رکھیں فیملی کے ساتھ میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو آپ کے لیے زندگی کے بہت سارے معاملات آسان ہوں دعا کرتا ہوں اللہ رب رجل ہم سب کو نیک اور شالق بنائیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عدا فرمائیں شزاک اللہ خیر یاد رکھیں نمازوں کی بابندی واردین کی تعظیم ہمیشہ ہمیشہ ہر حال میں کرنی ہے اور صحابہ کرام اور اہلِ بیتہ طہر سے محبت رنگی تعظیم کرنی ہے شزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ